ایک قوی نے ایک بزن بنا رکھا ہے آیا بڑھا پا بیری پڑی پڑی وارم ممتا گیری آیا بڑھا پا بیری پڑی پڑی وارم ممتا گیری پوتا بیالوں یامن مرے ری اے لی کروا جو کھڑی رہے لی کروا جو کھڑی بڑھا ہو گیا سمسان گاٹ پا لاکڑی جاننا ہو رہی ہے اور ایک اومگ برے بیٹھا ہے کہ پوتا بیالوں یامن مرے ری یہ چھوٹے پوتے کا اور بیال ہو جا پھر بیسک مر جا میں اور ایک اے لی بنوا جو ایک بڑھا ایک مکاون بن جا بس پوچھا مطلب اب پنات ماؤں تو یہ ڈیمانڈ جو ہم کرتے رہتے ہیں یہ تا سنگزنم ہو گئے کرتے ہیں اے لی بھی بن گیر پوتا ہے بیا اگر مر گیا پھر گدا بن گیا کتا بن گیا اسی اے لی کے پچھے بیٹھے گا اندر بھی تری بھی نہ بڑھن دے کوئی لٹھ ماریں گے تو جو کام ہم نے کرنا چاہیے وہ کرے اور جو ہونا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے پر بھو نے ہی کرنا ہے جتنا ان بچوں کا سنسکار ہے لیکن جب آپ اس پرمیشور پرمکسربرم کی سرن میں آ جاؤ گے پھر آپ کے بھاگ سے ادھک بھی لاب ملے گا اور آپ کے بھاگ میں جو پاپ ہوگا کرم دنڈ ہوگا پاپ کرم دنڈ ہوگا اس کو ناس کرے گا اس آپدہ کو ہٹائے گا ختم کرے گا اور تب ہی بھگتی میں روچی بنا کرتی ہے اپنے آتما بہت بار آپ کو دکھاتے ہیں یہ تتوگیان پر ایک ایسا بھوجن ہے جو آتما کو رہ رہ کر کھلانا چاہیے اور کھانا چاہیے آتما میں دردت آتی ہے اور پھر وہ وشواس بنتا ہے کہ ہم جو سادنا کر رہے ہیں یہ سچ مجھ صحیح ہے ابھی تک جتنے بھی رسی مہرسی سنت گرو وہ نکلی ہوئے ہیں ان کی ایک کہتھوری تھی پرماتما نراکار ہے اور جیسے کرم کوئی کرے گا وہ بھوگنا ہی پڑے گا یو گیتہ کا گیان جیسے کرم کرے گا بھل دے گا بھگوان اپنے آتما ہوں یدی ہم کرموں کے آدھار پر ہی رہیں گے کرموں کے آدھار سے ہی ہم چلیں گے تو ہمارے کرم میں بھاگ میں کوئی دند ایسا پاپ کا کرم دند آ گیا ہے ہمیں بہت ہانی ہونی ہے یا مرتیو ہو جانی ہے تو پاپ کے کارن ہمارے اوپر سنکٹ آتے ہیں اور یدی کوئی یہ کہہ کہ بھی سنکٹ تو آویں آویں گے بھگتی کرتا رہے تو اس بھگتی کا کیا فائدہ اب جیسے کسی کے پیر میں کانٹا لائے گیا اور اس کانٹا وہ ٹوٹ گیا اندر دکھائی دینی رہا اور اس کو پیڑا ہو رہی ہے وہ کسی کے پاس گیا اس نے کہا دیکھ اس نے پیر ساف کر کے بتا جیا تیرا کانٹا لگ رہا بھائی اور اس کانٹے کے کارن پیڑا ہے کوئی یہ کہے گا کہ کانٹا تو نکلے گا نہیں تو جوتا پہن لے اور پھر کانٹا نہیں لگے گا پھر کانٹا لگے پیر میں جوتا پہنے نہیں جا سکتا وہ تو کٹا نکلے اور پھر جوتا پہنے اس ڈر سے پہنے گا کہ یہ بھگوان کئی پھر نہ کٹا لگ جا یا پھر بجڑی نہ گر جا یعنی پھر تو ایسے ہی ابھی تک جتنے بھی ریسی مہرسی سنت ہوئے ہیں ان کی ایک ہی ثوری تھی ایک ہی صدحان تھا وہ جانہین تھے وید جانہین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کرم جو کرے گا یعنی آپ کے پرہرد میں جو پاپ ہیں ان کا دند بھوگنا پڑے گا پاپ کے کارن کشت ہوتے ہیں پناتما کوئی بھی دکھی پرانی پرماتما کی خوزمہ چلتا ہے اس لیے چلتا ہے کہ پرماتما ایک ایسی سکتی ہے جو دکھوں کا نیوارن کرتے ہیں اس لیے وہ کسی سنت رشی یا منڈلیسور مہنت آچاریہ کے پاس جاتا ہے اب وہ آچاریہ جو رشی ہے یا گروہ ہے جو ابھی ہے وہ جاتے اس کو کوئی زنتر منتر یا پوجہ یا کوئی دان کرنے کی ویدھی عوصے سلا دیتا ہے اور جب اس سے کوئی لاب نہیں ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تیرے پرہرد کا بھوگ ہے پرہرد کرم میں دنڈ ہے تیرے پاپ کرم کا بھوگ ہے تجھے بھوگ نہ پڑے گا یہ پرہرد میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا پھر دو تینوں دارندے دیا کرتے ہیں جیسے شری رام چندر جی نے بھی اپنے کیے ہوئے کرم کا دنڈ بھوگ نہ پڑا شگریو کے بھائی بالی کو مارا تھا کرشن روپ میں آکے اسی ویشنو جی نے شری رام روپ کا بدلہ دیرنا پڑیا ایک سکاری جو بالی کی آتما تھی وہ سکاری بنا اور شری رام والی آتما شری کرشن جی اوتریت ہوئے جنم لیا دیو کی جی کے اور پھر وہ اس بالی والی آتما کے دوارہ شری کرشن جی کا ود ہوا ان کے پیر میں تیر مار کے ان کا ود کیا کہ اس نے اس بالی والی آتما ایک سکاری دے تو یہاں کہا کرتے کہ بھی جو بھگوان نے بھی کیے ہوئے کرم کا دنڈ بھوگنا پڑیا تو آپ کو بھوگنا ہی پڑے گا تو آم آدمی ایک بار تو سنتوشت ہو جاتا تھا اب اس ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آتما کو یہ اسواس نہیں ہوتا وہ پھر کسی اور سنت کے پاس جاتا ہے وہ بھی پھر کچھ دن ایسے بڑھا ہے لاسٹ ڈائلوگ یہی سنا جاتا یا تو وہ مر جاتا جو سنکٹ نیوارن کے لئے بھٹکیا بیچارہ یا پھر وہ ناستک ہو جاتا اور یہی کارن رہا کہ اس پورے بشوہ میں اب کتنی آبادی ناستک ہو چکی ہے پورا چین کومنیسٹ کومنیسٹ میں ناستک روسک ناستک کتنی آبادی اور جو کرسٹین ہیں یا مسلمان بھائی ہیں یہ بھگوان بھگتی عوصے کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر دیارہ انہیں ماس نرہ کھانے ایسے سکھ لگ بھگ ستیک پرتیشت سکھ سماج ماس کھانے لگیا اور اب ہندو سماج میں بیجڑی گرگی یہ بھی میرا خیال میں ستتر اسی پرتیشت اندو بھی لاگ گے کھانے نہیں ساٹ تو ضرور کھانے لگے تو اس پرکار ناستکتہ بڑھتی جارہی ہے اور وکار بڑھ گئے کیونکہ بھگوان کا ڈر رہا نہیں کیونکہ بھگوان کا ڈر جب بنے جیسے آپ جی اپدیش لے لیا آپ جی کو نیم بتائے جاتے ہیں کہ یہ نیم انتیم سوانس تک آپ نے بانے ہیں اور آپ جی کوئی نیم بھنگ کر دیتے ہو جان بوجھ گئے پھر کچھ دن کے بعد آپ کو ایسا ذٹکا لگتا ہے اور آپ کے سمجھ میں آوے ہے کہ من نے نام توڑ دیا میری مریادہ بھنگ ہوگی اس لیے مجھے کشٹ ہوا تو آپ ترنت آتے ہو اور دوبارہ اس نام کو سوچارو کرواتے ہو دوبارہ اپدیش لیتے ہو کنیکشن رو کٹ گیا تھا دوبارہ دھڑواتے ہو دوبارہ اپدیش دے دیا جاتا ہے آگے کے لیے اس کو ساو دھانت کر دیا جاتا ہے کہ بار بار ایسا کرے گا تو پرماتما سنے گا نہیں تری تو پنی آتما پھر وہ ڈرتا ہے اور برائی نہیں کرتا ہے تو رنگ ٹیاک دیتا ہے اور جو پرماتما کی سرنمہ نہیں ہے وہ کتنی کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو کوئی آنی نہیں ہوتی کیونکہ جب تک ان کے پن چلتے ہیں تو وہ خوب کوب کرتے ہیں ڈاکے بھی مارتے ہیں ہتیایں بھی کر دیتے ہیں منشوں کی پسووں کے ماس بھی کھاتے ہیں سکار بھی کھیلتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر کٹھائے ہوگا ان کا ان کا ہی کٹھا ہوگا تو بھی یاد رکھیں گے کیے ہوگا اب جیسے کوئی بچہ سکول ما آتا ہے ویڈیالیا میں پرویس ہے اور وہ سرارت کرتا ہے نیم بھنگ کرتا ہے اپنی ویڈیا گرہن نہیں کر رہا ڈنگ سے تو اجھاپک اس کو پرتاڑت کرتا ہے دمکاتا ہے ڈراتا ہے کھرکاتا ہے کان پکڑوا دے اور جیسے وہ بچہ سکول چھوڑ جاتا ہے ان مریاداؤں کو نہ نبھانے کے کارن وہ سکول تیاغ دیتا ہے اور وہ بچہ پھر چھوڑ گدے پہ باری لےو ٹیچر نہ کرتا تو کیوں دکے خان تانڈ رہے وہ کتہ بٹکو کتہ جاؤ کتنی اُلٹے کام کرو ٹیچر پھر اس کو نہیں دمکاتا شکشہ پرات کر جاتے ہیں تو اسی پرکار یہ ایک ویڈیالہ ہے پرماتما کے پانے والا ایک ہوسپیٹل سمجھو جنم مرتو کے روگ کا ناس کرنے والا تو یہاں آپ جینے پرماتما کے نکول رہنا پڑے گا اچھ کچھ بقت ایسے ہیں جنہوں نے ایک ورس دو ورس تین ورس یہاں سادنا کی چار ورس پانچ ورس اور اپنی بھگتی کی مریاداؤں رہے اور پھر وہ نام توڑ گئے کسی اپنی نالاکیتیں چھوڑ دیا نہ جان سو دوست نکال گیا ہمارے اندر اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین ورس ہو گئے وہاں جاتے نیاسرم ہیں اور ہمارا ٹھیک کام چل رہا ہے کتا کچھ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں ہم نام تو وہ ہی جاب کر رہے ہیں منتر تو وہ ہی جاب کرتے ہیں لیکن گروہ چھوڑ دیا اپنے آتماوں زب تک ان کے وہ پن چلیں گے جو تین ورس چار ورس پانچ ورس یہاں رہے کر چلیں گے تب تک تو ان کو نو پروبلم اور جب وہ پن ختم ہو جائیں گے وہ بیٹری ڈسچارج ہوگی وہ انویٹر کو نہیں چلیں ستگرو سنگت چھوڑ کے چھے لاک ورس جبکین اندری کرم ناموکس ہوئے پھر کال کہے آجین اپنے پرم سنت کو چھوڑ کے اور ان منترہ کا چھے لاک ورس جب کرتا رہے ہیں اندری کرم ناموکس ہوئے ہیں نہ تین اندریوں میں فرق پڑے یہ کمزور نہیں ہوں گی یعنی برو اندریوں اور نے ہی پاپ کرم ناس ہوگا اور کال کے آدھین یہی دھکے کھاتا رہے گا ان سبھی پہلوں پر ویچار کر کے پنیاتماؤں آپ جنہیں اپنا جیون سفل کرنا ہے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتمہ کی بکتی کے بارے میں اے پریچیت ہونے سے کوئی کچھ سادنا کرتے ہیں کوئی کچھ سادنا کرتے ہیں اور پورن پرماتمہ کی بھکتی کرنے سے ہی جیب کو موکس پرابت ہوتا ہے اب جیسے کسی کے پیر میں کانٹا لگیا تھا اور اس کو کوئی یہ کہہ بھی کانٹا تھا نکلے کوئی کنیا جوتا پہن لے اب کٹا لگے پیر میں جوتا پہنیا نہیں جا سکتا تو کنیاتموں ابھی تک یہ جتنے بھی سنتریسی مہریسی ہوئے ہیں یہ یہی کہہ کرتے تھے کہ یہ تو تمہارے پرہرد کا بھوگ ہے تمہیں بھوگنا ہی پڑے گا جب ان کی دال نہیں گلتی وہ آنے والے سے جو کچھ بھی لینا دینا دیکھشنا لینا پوزا کروانی سب کروا کے چھک لیتے جس کارن سے آج ہم ناستک ہوگے کوئی تو دیسے کسی کو کوئی ٹینسن ہوگی ٹینسن کا کارن کیا ہے کہ کوئی کام نا ہویا اس کا جس کارن سے اس کو ٹینسن ہوگی تو اس سنتوں سے ہوا نہیں مندر مسجدوں سے ہوا نہیں آخر میں پھر ٹینسن بولانے کے لیے اس نے گھٹی لانی شروع کر دی کوئی سگریٹ میں چرس ڈال کر پیلے ہیں کوئی دارو پیسرا پین لائے گے تو پناتماو سراب سے ٹینسن ختم نہیں ہو سکتی سگریٹ بیڑی پینے سے ٹینسن ختم نہیں ہو سکتی ٹینسن ختم ہوگی جس کارن سے وہ ٹینسن بنی ہے وہ کارن ٹھیک ہو تو وہ کارن آپ کے پرہرد میں دکھ ہے تو نہ تو برما جی کر سکتے نہ وشنو جی نہ شیو جی اور نہ ہی یہ برم کر سکتا نہ پربرم کر سکتا اس کو چینج نہیں کر سکتے کیول پرم اکثر برم یہ پورن پرماتما کر سکتا ہے اور وہ بھی اس نے بدھی بتائی ہے کہ اپنا یہ ستھ سادھنا کرو ستھنام کی وقتی کرو پورن سنتھ کی سرن میں رہو پھر آپ کے بھاگیاں میں جو بھی کوئی پاپ کرم ہوں گے ان کو ناس کرتے آجائے گا ابھی تک جتنے بھی رسی مہرسی ہوئے ان کے تھوڑی سی چھولی دکھاتا ہوں صدھان دکھاتا ہوں پناتماوں یہ سو بھاگیاں آپ کا آپ کو سندگرانتوں کے درسن ہو رہے ہیں پہلے تو ہم وید سنے تھے اس داسنے سیتیس سال کے عمر ہو گئی تھی جب یہ نام پراب تواست گروہ کا داسنے وید سنے تھے پر دیکھے نہیں تھے وہ کسے ہوں ہلمبے ہیں موٹے ہیں یا کسے کوئی تامر پاتر پہ لکھ رکھے ہیں یا کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا گیاں اتنا بھی نہیں تھا لیکن کہاں تھے ہم ہم یہاں تک سیمیت تھے جایگنیس جایگنیس دیوہ ماتا تھاری پاربتی پتا مہا دیوہ یہ گھوٹرے تھے یا نمان چالیسہ تو اس طرح ہے کہ ہم اتھارت گیاں سے اتنی دور ہو گئے تھے اور دیرے دیرے بھی شریمت وگت گیتہ کو ہم پڑھتے تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے کیونکہ ہمارا موٹی آبند تھا گیاں کا اب کبیر پرمیشور جی نے ہمارے گھر دیو جی نے ہماری آنکھوں کا وگیاں روپی موٹی آبند کا آپریشن کر دیا موسیقی